تاریف کی تو دنیا کا حسن نگاہوں کے سامنے تھا تو اس نے لفظوں کی گھیرہ بندی کر کے کہا کہ مہتاب کو کہیے لب نازک کا تبسم خرشید کو تبتہ ہوا رخصان سمجھئے کسی نے آنکھوں کو غزالی کا کسی نے چار کو ہرنل کا کسی نے قد کو سرو قامت کا کسی نے پیروں کو محبت کی موہر کا دھڑکنوں کو میراج عشق کا نام دیا مگر امام احمد رضا جب عشق رسول کے سانچے میں کھل لہا ہے بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اب اس کے آگے میں کچھ کہنے ہی پاؤں گا جب میرے نبی کا سراپا امام احمد رضا کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے کہ امام احمد رضا اپنے قلم کو اٹھا رہا ہے اور اٹھانے کے بعد امام احمد رضا جو شخ روش کے ساتھ لکھ رہا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ رم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام میں اپنے علماء کی توجہ دوں گا اب وجود جب نظر میں آیا سب سے پہلے سرِ مصطفیٰ آیا نگاہوں میں جو امام احمد رضا نے لکھا جس کے آگے سرِ سربرا خم رہے اس سرِ تاجی ریفت پہ لاکھوں سلام اب سر کے بعد مانگ کا نمبر آتا ہے اور جب مانگ کا نظروں میں آئی ہے تو میرے آلہ حضرت نے لکھا لیلت القدر میں مطلعی الفجر الفجر حق مانگ کی اس کے قامت پہ لاکھوں سلام مانگ کے بعد پہ شانی کا نمبر آتا ہے جو امام احمد رضا لکھتے ہیں جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سات پہ لاکھوں سلام اس کے بعد بھاؤں کا مرتبہ آتا ہے تب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے جس کے سجزے کو مہراب کعبہ جھوکے ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اس کے بعد موہ کا مقام آتا ہے تو حضرتِ آلہ حضرت کہتے ہیں چاٹ سے موہ پہ تابہ درکشہ درو نہ مکاگی سواب پہ لاکھوں سلام موہ کے بعد آنکھ کا نمبر آتا ہے امام احمد رضا دہتے ہیں جس طرح بھٹ گئی دم میں دم آ گیا اس نے کہا ہے انعیت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کے حمد پہ لاکھوں سلام آنکھ کے بعد آنکھ کا نمبر آتا ہے امام احمد رضا لکھتے ہیں نیچی نظروں کی شرب و حیات درو اونچی دینی کی رفت پہ لاکھوں سلام ناکھ کے باپا آنکھ کا منظر آتا ہے امام احمد رضا لکھتے ہیں دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اس کے بعد نبی کے قد اور قامت کا قامت کا ذکر آتا ہے تو آلہ حضرت لکھتے ہیں ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درو ان کے قد کی رشاست پہ لاکھوں سلام اس کے بعد قد کی بات آتی ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں قد بے سایہ کے سایہ مرحمت زل مندود رافت پہ لاکھوں سلام اس کے بعد زبان کی بات آتی ہے سکتا تاری آپ لوگوں پر نگانے میرے مرنے کے بعد بولیے گا کیا کیا جب اس کے بعد زبان کی بات آتی ہے امام احمد رزاق جاتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزد پہ لاکھوں سلام آگ کے داپ کے بعد داپ کے بعد جو ہے زبان کے بعد زبان کا نمبر آتا ہے امام احمد رزاق جاتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام زبان کے بعد داپ کا نمبر آتا ہے جس کے گچھے گچھے سے لچے جرے نور کے ان ستاروں کی نزد پلاک ہو سلا بات کے بعد ہوت کا نمبر آتا ہے امام احمد رضا لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے پچکی پتیا ان لبوں کی نزادت پلاک ہو سلا اس کے بعد مشکورات کی بات آتی ہے امام احمد رضا لکھتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہف پڑے اس تفسم کی عادت پلاک ہو سلا اس کے بعد داری کا نمبر آتا ہے امام احمد رضا لکھتے ہیں ریش خود موتا دل مرحمے مرحمے ریش دل حال اے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلا اس کے بعد رنگ کا نمبر آتا ہے ایمام محمد رضا لکھتے ہیں جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلا اس کے بعد بازو کا نمبر آتا ہے ایمام محمد رضا لکھتے ہیں جس کے بارے تو عالم کی پروہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلا اس کے بعد ذلق کا نمبر آتا ہے عالی حضرت لکھتے ہیں وہ گرم کی گھڑا گیسیوئے مشک ساتھ لوگ جائے ابرے رحمت پہ لاکھوں سلا اس کے بعد موکی بات آتی ہے کہ امام محمد رضا لکھتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمی علم و حکمت پہ لاکھوں سلا جس کے پانی سے شاد آپ جانو جنا اس دہن کی ترابت پہ لاکھوں سلا اس کے بعد پرندے کا نمبر آتا ہے امام محمد رضا لکھتے ہیں دوش بردوش ہے جن سے شان شرع ایسے شانوں کی شوقت پہ لاکھوں سلا اب کلائیوں کی بات آئی ہے امام محمد رضا کہتے ہیں کعبہ اے دین و ایمہ کے دونوں سطح سائی دین رسالت پہ لاکھوں سلا ہاتھ کا نمبر آیا تو لکھ دیا ہاتھ جی سندوٹہ غلی کر دیا موج پر سماک پہ لاکھوں سلا ہکیلی کی بات آئی کہ امام محمد رضا میں لکھا جس کی ہر خط میں موجے نور کرم اس کو بھائے اس کفے پر حمد پہ لاکھوں سلا اور جب امیلیوں کی بات آئی کہ امام محمد رضا میں لکھا نور کے چشم لہ رائے دریابہ امیلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلا اور اخیر میں یہ کہہ دیا کہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے یانباغ خلیل کا گلے سے نارے تکبیر بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں امام 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 آلہ حضرت کا فیضان لینا ہے تو میری بتقو سنو آدھی زاکر بی بی نے کہا میرے سرطاج یہ جملے بھی اب سننے کو نہیں ملیں گے کہ کوئی بی بی اپنے شوہر کو کہے میرے سرطاج یہ سب کتابوں میں لفظ ہیں خیالوں میں نہیں میرے سرطاج میں جانتی ہوں کہ آپ کمزور ہیں نقی ہیں مجبور ہیں فاقاکش ہیں مگر ہم تو بھوکے رہ لیں گے لال ہمارے کیسے بزدھے رہے لیں گے بچوں کو پھر لگنا نہیں دیکھا جاتا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا آگے بڑھئے کہیں مزدوری تلاش کیجئے کھانے پینے کا جگار لگے کمزور دبلہ پتل آدمی مجبوری میں آگے بڑھا دن میں مزدوروں کی لائن میں لگ گیا دو پہر کا وقت ہو گیا مگر کسی نے اس کو مزدوری نہیں دی اب یہاں سے مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تب میری تقریر ہو پائے گی اگر آپ سپورٹ نہیں کیجئے گا تو میری تقریر مکمل نہیں ہو پائے گی مجبور ہو گیا کھڑے کھڑے پلٹا ہے چلیں گھر کی طرف جیسا ہی گھر کی طرف پلٹا راستے میں مسجد پائی جاتے ہیں زہر کا وقت ہو گیا معزین نے ازان کے کلمات پکارے اور جیسا ہی معزین کی آواز ابری حیال الصلاح حیال الفلاح اب تقریر مجھ سے نہیں ہو آپ لوگ پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اداس مجبور مفلوق الحال آدمی گھر جا کر کیا کریں گے چلا گیا مسجد میں زہر کی نماز پر ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں آپ نہیں بلیے گا تو گھر جا کر کیا کریں گے اثر تک بیٹھا قرآن پڑھتا رہا وظیفہ پڑھتا رہا اثر کی نماز پڑھ کر چلا گھر جیسے ہی کروازے پر پہنچے بیگم نے کہا سرداج کوئی جوگار لگا تو اس مجبور آدمی کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا بیگم مالک بہت بڑا ہے سبحان اللہ تو سبحان اللہ ایک اٹھے مزدوری دے گا دوسرے دن پھر چل کے لگ گیا دو پہر تک رہا مگر کوئی مزدوری نہ ملی پھر جب یہ پھلک رہا ہے تو معزیم کی آواز کھانوں کے دیوار سے ٹکرائی ہے شپور والوں میری محنت پہ پانی مت بھیرو حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی پھر بڑھ گیا محجد میں وضو کیا زہر کی نماز پڑی وظیفہ پڑھتا رہا عصر کی نماز پڑھ کر گھر پہنچا حضرتوں کا مزار بنے امیدوں کی شمعے روشن ہاتھوں میں لیے بچے بیگم سب کھڑے ہیں کہا کچھ جگہ لگا کہا مالک بہت بڑا ہے اس آخرے پر یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ کہیں تیسرے دن مزدوری مل جائے گی تو میری یا بڑھ رہ جائے گی تیسرے دن میں بھی لائم میں کھڑا رہا مگر مزدوری نہیں پریشان ہو کر پھر پھلتا تو یاد آیا کہ بیگم نے گمچے میں کچھ باند کے دیا ہے کیا ہے گمچہ کھولا تو دو چھولا تھا دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج تیسرا دن ہے مزدوری ملے گی تو کچھ دال چاول ساکھ سبزی لے کے آئیے گا مگر مزدوری تو ملی نہیں پھر گزر رہا ہے کہ نماز کی آزان کی آواز آئی حیال السلام حیال السلام پھر چلا نماز پڑھی اصر تکرہ بولا ڈائریک اگر میری مصیبت پر کمائیگی پر بیگم کی نظر پڑے گی تو دل ٹوٹے گا اس لیے اپنے چھولے میں ہیت پتھر کنکر بالو ہر لیا کہ بھاری لگے گا تو کس تو دل کو تسلیح ہوگی اصر پڑھ کر جب اپنے گاؤں میں پہنچا شفر والوں میری مہرد زائے نہ ہو جیسے ہی اپنے گاؤں کے میدان میں پہنچا تو پیروں میں بھریک لگ گئے آکے حیرہ زدہ اس کے دو چار بچے جن کے کپڑوں میں پیوت لگانے کی بھی جگہ نہ تھی وہ نئے کپڑے پہن کر میدان میں کھیل لے حیران و پریشان ہے کہ میرے بچوں کو کپڑے ملے کہاں سے زائے بکار آمر خالی میرے بیٹو بچے دوڑے اب باہ جائے بولا نیا نیا کپڑا بولا مانے دیا مانے دیا گھبرائے ہوئے مکان کی طرف پڑا تو جہاں دس پندرہ دلوں سے چولہ نہیں جلا تھا اس آنگن سے دھوئے کا غبار نکلتا جا رہا دروازے میں قتم رکھا تو انواؤ اقسام کی خزا کی خجبو سے روح معتدر ہو گئی برسوں سے مجبوریوں نے پیغم کو نہانے نہ نہانے پہ مجبور کیا تھا جیسے ہی دروازے پہ قتم رکھا تو آج پرانی حویلی پہ بھی رنگ و روگن چلا ہوئا تھا پرانی حویلی پہ بھی رنگ و روگن چلا تھا یہ بھوڑی عورتی میں گب بگرہ کر کے نئے لباس میں ایک دن دن کے السلام علیکم حضور بیغم یہ لباس یہ ناز ادا یہ ہونٹو پہ تبصن کے کرن آنکھوں میں یہ بیبا کی پیشانی کی سلوٹیں کہاں رخصت ہو گئی کہا قسم خدا کی میرے آقا صحیح آپ نے کہا تھا کہ آپ کا مالک بہت بڑا ہے آپ کا مالک بہت بڑا ہے میں نہیں سمجھا کہ آج دو پہر کو آپ کے مالک نے ایک آدمی کو بھیجا تھا وہ کھانے پینے کا بورا سوال لیا ہمارے لئے نیا لباس لے کر آیا اور مجھ سے اس مالک کے آپ کے مالک کے نوکر نے مجھ سے کہا کہ تیرا شوہر پڑی امانداری سے کام کر رہا ہے مزدوری لے کر وہ آئے گا یا ہم بونس لے کر آئے ہے یا اینا ہم لے کر آئے ہے حیرس کہتا ہے پیغام پیغام ہم نے کوئی مزدوری نہیں کی ہے ہم نے تو مسجدوں میں نماز پڑھی ہے ہم نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے ہم نے تو قرآن کی تلاوت بھی ہے یقین نہ ہو تو جھولا اُلٹ کر دے وہ پتھر کھنگر نکلیں گے جب اس نے پلتا ہے تو ہیرے جواہران کے دریاب آئے 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 نماز آئے نماز رحمت اللہ آئے آئے نارے تقبیر نارے رسالت مسلق آئے آلہ حضرت فیضان آلہ حضرت خطیب الحند حضرت سیف اللہ علم صاحب قبلہ نارے تقبیر نارے خیدری اے زندہ بات اس لئے مسلمانوں آلہ حضرت کا فیضان لینا ہے تو نماز پڑھو نماز پڑھو اللہ کی راہ چلو اللہ کی راہ پڑھو چلو منتوں میں پروردگار آلم آپ کی قسمت کا زاویہ پڑھل دے گا آپ نماز پڑھو اپنے رب پہ بھروس آخری بات سن لو ہمت جواب دے گئی میری ایک گھنٹہ ہو بھی گیا ہل چل بھائی میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ کی محنتوں کے پھل کو بھی دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ پیڑ سے پھل کے وجود کی مطابقت کتنی اچھی میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے بیٹے کو بھی دیکھ رہا ہوں جتنی کرن آپ کے تبصن سے نکل لگی اتنی کرن اس کی مسکراہ سے بھی نکل دے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے وجود سے نکل نکلنے والی کرن ضعی کا شکار ہے اور اس کے لبوں سے نکلنے والی کرن جوانی کا شکار ہے بہت کبھی کبھی دیکھئے گا نا کہ باپ کی صورت سے بیٹے کی صورت بہت ملتی بہت ملتی بہت زیاد زیاد جیسے میری صورت خود میری صورت میرے والی سے بہت ملتی جو لوگ دیکھے ہوں گے پرانے ہوں گے بڑے وہ جانتے ہوں گے ایک فقیر آیا حضرت فاروق آزم رضی اللہ ساتھ میں چھوٹا سا بیٹا بھی تھا اس علیف میم یہ کے زمانے میں بھارت میں کیا کروگے علیف میم یہ کے زمانے میں بھارت میں کیا کروگے سمجھو سمجھو میری بات شپور شپور تین حرفوں نے پورے بھارت کو پنچر کر کر اتنا باپ اور بیٹے کا چہرہ ایسا مل تھا کہ حضرت فاروق آزم جیسا صحابی ایک ٹک ٹک دونوں باپ بیٹا کو دیکھ رہے ہیں فقیر نے کہا سرکار کیا توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے باپ بیٹا کی ملتی جلتی سورت آز تک ہم نے دیکھا نہیں بس تم کو دیکھوں کہ تیرے اولاد کو دیکھوں دونوں تو ایک ہی چشمہ لگ رہے ہیں وہ فقیر کہتا ہے سرکار اس کی پیدائش کے عجب معاملات کیا توجہ سے سن لو یہ آخری بات کیا بولا جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے گھر میں کوئی نہیں سوائی میری بیوی کے میں ملک شام جا رہا تک کاروبار کرنے تجارت کرنے تو بیوی سے جب رخصت ہونے لگا تو بیوی نے رو کر میری کلائیاں پکڑ کر کہا کہ اس حمل کی حالت نے مجھ کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے میرے مو سے ایک جنگلہ نکل گیا سبحان اللہ بول چندہ نہیں کر رہا ہوں چندہ کرنے پہ آنگا تو کرتہ پجام سب کھل بات ایک آدمی کرتہ پجام دوگے تو کم سے کم دو آدمی کا کپڑا ہو نہیں سمجھا جب سمجھو گے تب بات کرنا میں نے کہ دیا کہ اللہ کے توقع پہ چھو آقا میں سوچا ایک کھر ہفتے میں آ جان گا مگر سفر لمبا ہو گیا اتنا کہ مدت حمل سے زیادہ وقت ہو گیا کم ان کشم کا وہ زمانہ تو تھا نہیں رابطے کا تو وہ زمانہ تھا نہیں میرے انتازے سے ولایت ہونے کے بعد اب میں چھلا ہوں اپنے دیا جب اپنے گاؤں آیا تو میری اومنگوں کی کھیتی ہری بھری ہو گئے میری تمناوں کے گلشن لہلہ لے لگے میرے ارمانوں کے دولی پر پر خوشیوں کے پھول کی پتیاں بھی کرنے لگے میں آگے پاپا تیزی سے پاپا کل تک میری پیوی تھی آج میرا بچہ بھو میری اولاد آگا میں جب اپنے گھر کے قریب آیا تو دن سے میں نے کلیجہ پکڑ لیا چھٹکا لگا میرے وجود کو میرے گھر کے دروازی پہ تالا لگا گیا میں سکتے میں آگیا کہ کون سی ضرورت پڑی کہ آج میری بیوی کو گھر سے باہر نکل پڑا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو چون چون سو پرس پہلے کا زمانہ تھا آج ہم لوگ اپنے معاشرے کی بات نہ کرے شوہر پیمنٹ اٹھا کر بیوی کو دیتا جاؤ مارکیٹ کر آو وہ حیرت سے کہتا کئی سی مصیبہ آئی کہ میری بیگم گھر سے باہر نکل گئی وہ سکتے میں کھڑا تھا کہ پڑوس کا ایک اڑھا آدمی مجھ کو پگڑ کے رونے لگا ہجکیاں لے کر کہا بیٹا تیری دنیا اجڑ گئی تیرے جانے چند دنوں کے بعد تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہوا ہم نے حق پڑوسی عطا کیا مگر کسی علاج سے شفہ نہ دل و سکا تیری بیوی حمل کے ساتھ انتخال کر گئی مگر چند مہینوں کے بعد تیری بیوی کی قبر سے کبھی ہسنے کبھی رونے کی آواز راتوں کو کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نور کی شیری لگی ہو اور کوئی چھڑتا اُلترتا ہوا نظر آرہ میں گھبر آ گیا گاؤں کے لوگوں نے کٹھا کھا کیا کہ اس دور کے علماء سے رابطہ قائم کیا جائے کہ قبر کو کیسے چک کیا جائے اس دور کے علماء نے خطوہ دیا کہ قبر کھو دی جائے چیک کی جائے اے سیدنا فاروق آزم میں نے اپنی بیوی کی قبر کی مٹی ہٹائی میری بیوی تھی میں قریب جا رہا تھا مگر باقی لوگوں کو میں نے دور رکھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میری بیوی کا چہرہ نہ دیکھ گئے میں نے مٹی ہٹائی شپر والو جوان ہو جاؤ ایک منٹ کے لئے میں نے مٹی ہٹائی لکڑی ہٹا جائے سہی قبر میں چھاکا تو میری حیرت قینت آ نہ رہی ایک بیٹا اپنے ماں کے کفن کو ہٹا کر اس کے سینے سے موہ لگا کر دودھ پیتا نظر آ رہا ہے دودھ پی رہا ہے میں نے لپک کے اس بچے کو اٹھارا چاہا تو قیب سے آواز آئی میرے بندے تو نے بچے کو میرے حوالے کیا تھا بچہ میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے اگر تیرے بیوی کو بھی اعتماد رکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ کتنی عظمتیں آپ کو دے رہا ہے ڈر گئے ہی در بھگو میں ڈر گئے تھوڑا سا سنگر میں ڈر گئے تھوڑا سا مار کھ دھونے بار بھول گئے وہ مزالی جو مکہ کے ظالم نے مسلمانوں پہ ڈھائے تھے مگر اسلام کل بھی مسکر آ رہا تھا اسلام آج بھی مسکر آ رہا ہے اور اسلام قیامت تک مسکر آتا رہے گا ہل چل بھائی اگر آخری چار میسرے سنیئے اگر آپ خدا پہ بھروسہ کر رہے ہو تو کبھی نہیں مر حضرت جس مرتا کردار زندہ رہتا اور اور چار میسرے سن سنا دوں سبان اللہ اور بھائی سے بھولو کھل چل بھائی تو کہیں اور فیدہ چار میسرے سن 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 توق اللہ کی برکت سن چار میسرے نواز شہ مشرق زندہ ہے شیر بہت سن ہوں گے مگر شیر سن سن میں شپر میں پڑھ لاؤ جہاں کی بلیاں بھی اردو بولتی ہیں تجربہ کر لاؤ ایک بلی آپ کے دروازے کے باہر بیٹھی ہو آپ اس کو روٹی کا ٹکڑا دکھائی ہے بہت موتب لہزے میں عربی اردو میں بولتی ہے میں آؤں اور وہاں کا آدمی اردو نہ سنجھے شیر سنی نواز نواز شہی مشرقین زندہ سلام علیکم سبحان اللہ سبحان نواز شہی مشرقین زندہ نواز نواز شہی مشرقین زندہ نواز شہی مشرقین زندہ نواز سبحان اللہ سبحان اللہ بولیں آپ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولوگے نہیں نواز شہی مشرقین زندہ خوان اللہ جناب فاطمہ زہرہ کا چائن زندہ ہے اور تمام روح زمین میں کسی بھی مسجد سے سنو آزان تو سمجھو حسین آئے زندہ بات زندہ بات نہ رہے تقبیر نہ رہے حسین اور ہم سب سب نماز کی محبت نماز پڑھنے کی عادت اتا فرمائے انسان ہوں ہو سکتا ہے کوئی جملہ ادھر ادھر نکل گیا اللہ لیلان توبہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم یار زندہ صحبت بات یار